اسلام علیکم آج کچھ پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں آج کا میرا بھی لوگ سمنہ باد کالونی ملتان کے اوپر ہے جہاں میں نے اپنی زندگی بزاری جہاں میں بہت خوش رہا ہے سمنہ باد ملتان کی سب سے جو دو چار اچھی کالونی ہیں اس میں سمنہ باد کا شمار ہے مگر اس میں زیادہ تر لوگ جو تھے کوئی ایٹی نائنٹی پرسنٹ وہ درمیانے طبقے کے یا نکلے طبقے کے لوگ تھے جس کی وجہ سے وہ اپنے علاقے کا کام نہ کروا سکے اس کی مین وجہ ایک یہ تھی کہ سمنہ باد میں فیملی محول تھا سب کا وہاں سرائکی بھی تھے سرائکی بھی تین قسم کے تھے ملتان کے سرائکی بھاول پرسنٹر کی کلوچ اس طرح کے اور بیچ میں اردو سپیکنگ بھی تھے کنجابی سپیکنگ بھی تھے مگر ایک فیملی جیسا محول تھا محول کب خراب ہوتا تھا محول تب خراب ہوتا تھا جب الیکشن ہوتے تھے الیکشن ہوں چاہے وہ کونسلر کی ہوں چاہے ایم این اے چاہے ایم پی اے چاہے جو الیکشن بھی ہو الیکشن میں پھر وہاں تھوڑی سی تفریق نظر آتے تھے اس کی وجہ سے سمنہ باد کلو نہیں آج تک ترقی نہ کر سکی آج بھی گندے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے پھر ہم وہاں سے منتقل ہو چکے ہیں ہم کیا تقریباً ففٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہاں سے منتقل ہو چکے ہیں مقامی ابھی ففٹی پرسنٹ پرانے ہیں باقی سب نئے لوگ آئے ہیں اس میں نامور شخصیات بھی تھی مزدور طبقہ لوگ بھی تھے تیچر طبقہ لوگ بھی تھے جناب غلام محمد خان صاحب سے پھر ان کے بعد باو عساق صاحب تھے عساق خان راجبوت صاحب عساق خان راجبوت صاحب کا ایک اپنا نام تھا ایک اپنی شخصیت تھی ان کی جس کو پورے سمن آباد کے علاقے کے لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے وہ تھے بھی اس قابل کے قدر کی نگاہ سے دیکھے جائیں ہر کسی کے ساتھ ان کا رویہ بہت خلوص والا ہوتا تھا بہت شفقت سے پیش آتے تھے حالانکہ وہ تھوڑا ہائی لیول کے تھے ان کی کلاس بھی تھوڑا ہائی لیول کی تھی وہ کلاس سمن آباد میں اور نہیں تھی مگر وہ بڑے گھل مل جاتے تھے جب بھی خاص طور پر جب عید کا موقع آتا ہے کوئی خوشی کے تیوار ہوتے تو وہ گھل مل جاتے تھے سب کے ساتھ پھر ان سے دھوڑا سا آ گیا ہیں تو دو بھائیوں کی مشہور دکان ہوتی تھی پرانی پرچون کی دکان چاچا رحمان چاچا عثمان چاچا عثمان بڑے تھے چاچا عثمان کے ساتھ بیٹے تھے چاچا رحمان کے تین بیٹے تھے کچھ دنوں بعد بچے بڑے ہوئے تو وہ علیہ دہ ہو چاچا رحمان نے پرچون کی دکان بنا لی چاچا عثمان نے ساتھ دودھ دئی کی تکان بنا لے تو چاچا عثمان تھوڑا سا شغلی طبیعت بھی تھے شغل بھی کیا کرتے تھے دودھ دیکھتے تھے تو دودھ والا آیت بن انجھے سے ایک واقعہ ہے تھوڑا سا لطیفہ ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں عیساہ خان راج پوتھ صاحب بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں چاچا عثمان بھی چلے گئے ہیں چاچا رحمان بھی چلے گئے ہیں اللہ پاک انہیں جنت اور شردوس میں عالی مقام اطاف کرنا آج کا ویلوگ میرا تھوڑا لمبا ہونے والا ہے کیونکہ اس میں کافی ذکر آئیں گے منزو نظر بھی آئے گا دوستیاں بھی آئیں گی تو ایک واقعہ ہے چاچا عثمان صاحب کے پاس دودھ والا دودھ دینے آیا تو وہ ایک گاہ دودھ پہلے لے رہا تھا اس نے کہا چاچا دودھ کیسے ہے اس نے کہا دودھ تو ایسا ہے کہ ملائی ہے ملائی وہ گاہ دودھ لے کے کھڑا تھا کہ اتنی دیر میں دودھ دینے والا آ گیا دودھ دینے آتے تھے جو گاؤں سے دودھ لے کے آتے ہیں انہوں نے اس کو دودھ دیا تو اس نے اس کو کہا دودھ لائے ہیں تو کٹے بھی نہیں پیتے ہیں تو وہ گاہ وہیں کھڑا ہوا تھا تو یہ بڑا مشہور لطیفہ پر سب میں شیئر ہوا ہے خیر ابھی ابھی چاچا عثمان صاحب اس دنیا میں نہیں ہے ان کے بچوں میں ایک بچے نے زیادہ ترقی تھی جناب افتر پریشی صاحب انہوں نے لکالت بھی کر رہے ہیں اور اپنا جو تھوڑا بہت جتنی حیمت ہوتی ہے کل کے دور میں وہ اپنے کر رہے ہیں اسی طرح چاچا رحمان کے جو بیٹے ہیں پھر وہ بھی علیدہ ہو گئے ہیں انہوں علیدہ علیدہ ہو گئے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ ایک نے برجون کی دکان کھول لی ایک نے پی سی او پلس بھوٹی موٹی چیزیں رکھ لی بارحال اچھی زندگی کے در رہے ہیں اگر باویساق صاحب کے بچے جو تھے کیونکہ وہ ہائی لیول کے تھے ان کے بچوں نے ترقی کی ابھی بھی ان کے جو اشفاق راڈپورس ہیں منوجوان نسل میں اگر کوئی بندہ سنگرا ہے اور سٹیٹس پہ گیا ہے فان صاحب کے تو وہ اشفاق راڈپورس صاحب ہیں گلا شکا انہوں نے محنت بھی کی ہے اپنا مقام بھی بنایا ہے اور بڑے شریف و نفس انسان ہیں چاہے جتنی ہائی لیول پہ چلے گئے ہیں آج بھی ان کا ملنا جلنا وہی قرآن حساب سے ہے اللہ ان کو صحت والی زندگی دے اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب پھر آگے تیچر فیملیز زیادہ تھے جناب اسکار سردار صاحب تھے اس طرح ہمارے بزرگ تھے جناب غلام حدر بزردار صاحب پھر ان کے دامات اللہ دیتہ بزردار صاحب اسی طرح پھر ان کے عزیز تھے آج ان کے بیٹے ارشاہ بزردار صاحب بھی کیچنگ کر رہے ہیں ماسٹر خدا بج صاحب بلوچ ماسٹر فیض کام بلوچ یہ بیسیکلی بیک گراؤن کا توسر شریف کا ہے ایک گھرانہ کیسرانی کا تھا جوید کیسرانی ہمارا دوست ہے پھر اس میں ایک اٹھنگل فیملی تھی وہ بھی کیچر پہ حق نواز صاحب تھے خدا بج صاحب تھے اٹھنگل تھے یہ قوم تھے پھر ان کا ایک بینوئی تھا وہ بھی ٹیچر تھا ماسٹر غنگان صاحب میں جن کے نام لے رہا ہوں ماسٹر غلام حدر صاحب حق نواز صاحب خدا بج صاحب فیض کام صاحب یہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں کسی طرح آگے چلتے ہیں غلام فرید صاحب تھے ماسٹر غفر صاحب تھے ملک مداد صاحب تھے وہ تین بھائی تھے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے کوئی بیٹا وابڑا میں ہے اسی طرح ہائی کلاس میں قلیبات نہیں جئی پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیپٹن زفر صاحب تھے وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے بچے بھی ماشاءاللہ تلقی کی ہے ایک میں بھول گیا ہوں فیساق خان راڑ فیساق کے ایک بیٹے آسف فیساق غیر ملک میں ہیں اور اچھا عزت کی زندگی جی رہے ہیں اس کے بعد آ جائیں جو ہماری سٹریٹ تھی ہماری سٹریٹ میں ایک ٹیچر تھے جو کہ پورے علاقے کے بزرگ تھے ماسٹر جنورڈا صاحب باقی تقریباً مزدور طبقہ لوگ تھے ایک ڈاکٹر زفر صاحب تھے اور ایک ایک ہونے پہ ڈاکٹر زفر صاحب تھے دوسری سائیڈ پہ ماسٹر جنورڈا صاحب تھے مگر وہ کسی جگہ پہ ان کی عزت بھی علاقے میں سب بہت عزت سے پیش آتے تھے اب آجیں کہ سمنہ باد میں الیکشن میں اتفاق کیوں نہیں ہوتا تھا سمنہ باد کا آج تک کوئی بندہ الیکشن میں کامیاب نہ ہو سکا اس کے آگے جاتے ہیں سید نظر حسن شاہ بخاری صاحب تھے سید نظر حسن شاہ بخاری صاحب بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بھائیاتر حسن شاہ بخاری صاحب ہیں دکیل ہیں اور نظر حسن شاہ صاحب کے بیٹے بھی ماشاء اللہ اچھی بطالت کر رہے ہیں سید جمعل حسن شاہ بخاری سید مزمیل حسن شاہ بخاری تو سید نظر حسن شاہ بخاری انہیں بڑا زور لگایا کہ یار اپنی علاقے کا کوئی بندہ بن جائے اور انہوں نے سٹینڈ بھی لیا آل ایکشن میں کھڑے بھی ہوئے مگر سمن آباد والے ایک نہ ہو سکے جس کی وجہ سے آج بھی سمن آباد کا برا حال ہے پھر اس کے آکے چلے جاتے ہیں قاضی جمعید اسلام صاحب میرے بینوئی ہیں ان کے بھائی ہیں قاضی نایم اسلام صاحب بیسے جلال پور پیروالا کے ہیں یہاں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے اور تعلیم حاصل کرتے کرتے یہیں کہے ہو گئے انہوں نے علاقے کی وجہ سے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا کانسلرشپ کا الیکشن لڑے حالات وہی سمن آباد میں پارٹی بل وہ اس کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ ہے وہ ہار گئے پھر اس کے بعد چیئرمین کے الیکشن آگئے ناظم نائب ناظم کے الیکشن آگئے وہ الیکشن بھی ہم بڑی کلوز فائٹ سے آگئے اگر قاضی جعبید اسلام میں باقی جتنے بھی سمن آباد کے لڑتے رہے ہیں پھر دوسری بار یہ ناظم کا الیکشن لڑا اور یہ جیت گیا اس ناظم کے الیکشن میں جو سب سے بڑی بات تھی ان کے مقابلے میں پیپل فائٹی کا بھی کینیڈیٹ تھا جس کی شاہ محمود قریشی صاحب سپورٹ کر رہے تھے پہلے انہوں نے قاضی جعبید اسلام سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے مخالف بندہ نہیں کھڑا کروں گا مگر انہوں نے رانہ افضل کو کھڑا کر دیا پھر یہ الیکشن جیت گئے انہوں نے جتنا ہو سکا اپنے دور میں کچھ حالت سنبھالی سمن آباد مگر لوگ جو توقع کرتے ہیں نا سر وہ توقع اتنی ہوتی ہے کہ ایک دن وہ سناتے ہیں کہ رات کو بارہ بجے کسی نے کنڈی بجائی تو ابھی میں کنڈی کھولنے آ رہا تھا تو اس کو دوسرے بندے نے کہا یار تم اس ٹیم اس کا دروازہ کھڑ کھڑا رہے ہو یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہتا ہے یار میرا گدہ جوری ہو گیا تو میں چیئرمین کا دروازہ نہیں کھڑ کھڑا ہوں گا تو اس نے کہا جی باہر آئے تو انہوں نے کہا جی میرا گدہ کوئی کھول کے لے گیا ہے میرے ساتھ تھانے چلیں تو وہ یہ جو الیکشن میں جو بن جاتے ہیں اور جو کہتے ہیں عوام میں گھول مل کے رہے پھر ان کے ساتھ بھی عوام کچھ ایسا کرتی ہے بہرحال ابھی تو مجھے نہیں لگتا آگے وہ سیاست کریں گے یا کوئی دلچسپی رکھتے ہیں یہ سمنہ بہت کا مفتصر احوال تھا اور پھر ایک ڈاکٹر سلیم صاحب تھے جو ہماری ڈیٹ سائٹ پہ تھے جناب تار محمد صاحب تھے ان کے بیٹے ایک محمد سلیم نے بھی کافی ماشاءاللہ ترکی دی ہے اللہ تعالی سب سمنہ بہت والوں کو جو چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور جو ہیں اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے آمین اللہ عطا فرمائے